تو کیسے ہو دوستوں؟ تو آج کس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ سرکاری نوکری اور پرائیویٹ نوکری کے بیچ میں کیا انتر ہے؟ تو آپ کو اپنی لائپ میں سرکاری جوہب میں جانا ہے یا پھر پرائیویٹ جوہب میں جانا ہے؟ اس کے بارے میں میں آپ کو آج کس ویڈیو میں سارے جان کری بتائیں گے تو ہمارے دیسے میں ہر سال کروڑو بچے سرکاری نوکری کی تیاری کرتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ہی بچوں کو سرکاری نوکری مل پاتی ہیں سرکاری نوکری میں ملنے والی سویدہوں کے کارن بہت سارے لوگ سرکاری نوکری کی طرف آکرست ہوتے ہیں وہیں دیس میں آج کل دیرے دیرے پرائیویٹ نوکری بھی پرسید ہوتی جاری ہے آج ادھیک تر یوہ پرائیویٹ نوکری کی اور بڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سرکاری نوکری کیا ہے ہمارے دیس میں ہر سال سرکار کے دورہ بہت سارے پدوں کے لیے ویکینسی نکالی جاتی ہیں جسے ہم سرکاری نوکری کے روپ میں جانتے ہیں سرکار کے انترکت بہت سارے ادھیکار آتے ہیں جو دیس کے ویبین ویدان کو چلانے میں سرکار کی مدد کرتے ہیں ہمارے دیس میں سرکاری نوکرییں بہت پرکار کی ہیں ایک چھوٹے سے کرمچاری اس طرح سے لے کر کے بڑے ادھیکاری ایپی ایس یہ سبھی سرکاری نوکری کے تحت آتے ہیں ہماری بھارتی سینہ ہمارے پولیس کے جوان اور بھی بہت سارے پد سرکاری نوکری کے تحت آتے ہیں دیس میں سرکاری پدوں پر نیڑیوکتیاں سرکار کے دورہ الگ الگ لیول کی پرکشوں کے دورہ کی جاتی ہے ہر سال دیس میں سبھی پدوں کے لیے ویکینسی نکلتی ہے جسے الگ الگ اس طرح پر پرکشوں کے لیے لوگوں کو اس میں بھرتی کیا جاتا ہے آج بھی کافی یوہ سرکاری نوکری میں روچی رکھتے ہیں اور سرکاری نوکری میں ملنے والی سویدہوں کے کارن اور سمان کے کارن لوگ سرکاری نوکری کی طرف آکرسیت ہوتے ہیں سرکاری نوکری کی چاند رکھنے والے یوہ سرکاری پرکشوں کی تیاری کرتے ہیں اور کولیفائی کرنے کے بعد ہی ان کو بھرتی کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پرائیویٹ نوکری کے بارے میں تو ہمارے دیس میں بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جسے سرکار کے دورہ کنٹرول نہیں کیا جاتا ایسی کمپنیاں کو ہم پرائیویٹ کمپنی کہتے ہیں پرائیویٹ کمپنی کوئی بھی انسان کھول سکتا ہے اس پر سرکار کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے پرائیویٹ کمپنیاں کو چلانے کے لیے اس پر کرمچاریوں کو نیریوکت کیا جاتا ہے ہمارے دیس میں ایسے لاکو پرائیویٹ کمپنی ہیں جو کروڑوں لوگوں کو روج گار دیتی ہیں پرائیویٹ کمپنیوں میں لوگوں کی جوب سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے اس میں کمپنیوں کے مالک یا کمپنی کے مینجر کبھی بھی آپ کو نکال سکتے ہیں لگی ہوئی پرائیویٹ کمپنیوں کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان میں لوگوں کو ان کی قبیلت کے انصار اور ان کے اسکل کے انصار کام مل جاتا ہے اور لوگ جب چاہے اپنی سیلیری بڑھانے کے لیے کمپنی بدل سکتے ہیں پرائیویٹ کمپنیوں میں پرموشن بھی سرکاری نوکری کے مقابلے جلدی ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سرکاری نوکری کے فائدے کے بارے میں تو سرکاری نوکری کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جوب سیکیورٹی ہوتی ہے یعنی کہ اس میں ہماری کام کی گارنٹی ہوتی ہے ہمیں آسانی سے کوئی ہماری نوکری سے نہیں نکال سکتا جو پرائیویٹ سیکٹر کے نوکری میں بلکل نہیں ہوتا ہے سرکاری نوکری میں بڑے بڑے پوسٹ جیسے آئی پی ایس آئی ایس کے ادھکاریوں کو کافی اچھا سامان ملتا ہے سرکاری پدو میں بہت سارے پدو پر کام کرنے والے ادھکاریوں کو رہنے کے لیے گھر اور ان کے ساتھ کئی ساری میڈیکل سویدائیں بھی فری میں مل جاتی ہیں سرکاری نوکری میں ہر مہینے کے آخری میں ہماری سیلیری آ جاتی ہے سرکاری نوکری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جیون کے انتیم پل تک پینسن ملتی ہے اور اچھی خاصی ریٹائرمنٹ بھرتا بھی ملتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پرائیویٹ نوکری کے بارے میں پرائیویٹ نوکری میں سرکاری نوکری کے مقابلے پرموشن کافی آسان میں ہوتا ہے پرائیویٹ نوکری میں سرکاری نوکری کے مقابلے پر اقصائوں کی لیول کم ہوتی ہیں اور آپ کو اس میں آپ کے نوکری کے مطابق جلدی نوکری مل جاتی ہے پرائیویٹ نوکری میں ورک انوائرمنٹ کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اس میں آپ نئے نئے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں پرائیویٹ نوکری میں جب چاہے آپ اپنے سیلیری بڑھوانے کے لیے دوسری کمپنی میں جا سکتے ہیں اور اس میں آپ پہلے کے مقابلے دوسری کمپنی میں زیادہ سیلیری بھی مل سکتے ہیں پرائیویٹ نوکری میں آپ دوسرے دیس میں بھی جا کر کے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں تو آخر کر سرکاری اور پرائیویٹ نوکری میں کون اچھا ہے تو آپ کو بتا دے کہ ویسے تو سرکاری اور پرائیویٹ نوکری دونوں کے اپنے الگ الگ فائدے اور اپنے الگ الگ نقصانے پھر بھی سرکاری و پرائیویٹ نوکری میں ملنے والے سویدوں کی بات کی جائے تو سرکاری نوکری میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ اس میں ہماری جوب سیکیورٹی ہوتی ہے یہی کاران ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ سرکاری نوکری کی طرف آکرست ہوتے ہیں آج بھی لوگ سرکاری نوکری کی تیاری کرنے کے لیے پانچ بہن سال تک کی تیاری کرتے ہیں اس برقاعت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری نوکری کہیں نہ کہیں پرائیویٹ نوکری سے زیادہ اچھا ہوتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سرکاری نوکری میں پرائیویٹ نوکری میں کیا فرق ہوتا ہے مجھے امید ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ کے لئے بہت یوسفل رہا ہوگا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں